سر میں صدر جمہوریہ کے اس خدبے میں جو موشن موف کیا گیا ہے اس کی حضب عادت اور روایت اپنی اس کی مخالفت کرنے خدا ہوں سر موجودہ وطن عزیز کے جو کا جو ماحول ہے جو پراشوب دور ہے اس پر کسی ایک شاعر نے بڑا خوب کہا اس میں پہلے مصرے میں ترمیم کر کے کہنا چاہوں گا کہ حکمران ہو گئے بہرے اور اندھے لوگ خاک میں مل گئے نگینے لوگ ہر محب وطن ظلیل ہوا رات کا فاصلہ طویل ہوا عامروں کے گیت جو گاتے رہے وہی نام و داد پاتے رہے رہزنوں نے رہزنی کی تھی رہبروں نے بھی کیا کمی کی تھی جناب چیئرمن صاحب صدر جمہوریہ کے خدبے میں خارجہ پالیسی کے بارے میں کہا گیا کہ نیبروٹ فرسٹ اس کی ناکامی کا اندازہ اس بات سے لگا جا سکتا ہے سر کہ نیپال ایک ملک ہے جو ہمارے بہت خریبی تعلقات ہمارے بھارت سے رہے ہیں آج نیپال نریندر موڈی کی سرکار کو کہہ رہا ہے کہ مسٹر موڈی اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو اور پاکستان کو بٹھا کر بات کرا دیتے ہیں انٹروپیٹر بن کر اب آپ بتائیے سر کتنی کامیابی ہیں لوگوں کی دوسری دوسری ان کی کامیابی دیکھ لیجئے سر یا ان کی ناکامی اور بھارت کی نہیں بلکہ ان کی سرکار کی ناکامی کہ امریکہ کے کانگریس میں اور سینیٹرز نے ہمارے ملک کے اوپر کئی ہیرنگز کیے کئی ریمارکز کیے کئی موشنز پاس کیے اتنا وزیراعظم ٹرمپ سے بغلغیر ہوئے ایسا لگ رہا تھا پچھلے بار کہ شاید بکرید اور رمضان کے عید کے گلے مل رہے ہیں اس کے باوجود بھی امریکہ کے کانگریس اور سینیٹرز بھارت کی پالیسی کے اوپر تنخیط پر تنخیط کر رہے ہیں اس سے آپ کی کامیابی اندازہ ہوتا ہے تیسری بات سر یورپین پارلیمنٹ میں بھارت کے خلاف ریزولوشن موگ ہو گیا یہ آپ کی کامیابی یا ناکامی آپ خود اندازہ لگا لیجئے سر کشمیر کی پالیسی بڑا افسوس ہوتا ہے سر اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ایوان کی توہین بھی حکومت کر رہی ہے کہ گوری چمڑی کے ڈپلومیٹس کو لے کر کشمیر کو لے کر جاتے ہیں مگر بھارت کے عوام میں جس کو منتخب کیا ان کو نہیں لی جاتے آخر کیوں ڈرتے ہیں آپ ان ڈپلومیٹس ہیں ان فارن کانٹریز سے کیوں ان کی خوش آمد کر رہے ہیں کیوں ان کے پیروں پر گر کر آپ بتا رہے ہیں چلیے کشمیر اور ہم جانا چاہتے تو نہیں جا سکتے یہ آپ کی اور ایک خارجہ پالیسی کی ناکامی سر اور ایک مثال دے رہا ہوں سر ایف ایٹی ایف میں جاپان جو ہمارا ملک دوست رہا اس نے پاکستان کے حق میں اٹھے دیا امریکہ دے دیا اب پاکستان پیس ایف ایٹی ایف ختم ہو جائے گا وہ گریلس سے نکل جائیں گے یہ ان کی خارجہ پالیسی رہی سر افغانستان میں طالبان آ رہا ہے امریکہ کہہ رہا ہے کہ چھا بار پورٹ میں بھارت نہیں بنا سکتا پورٹ کل طالبان وہاں پر آئے گا تو ہم کیا کریں گے پھر آپ کے پاس اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے اچھا سر اب آپ آ جائیے حق سبسیڈی کو نکالا گیا تھا سات سو کورڈ کی سبسیڈی نکالے میں نے خود کہا تھا کہاں گئے وہ پیسے سات سو کورڈ میں آپ نے کتنے مسلم مہیلاؤں کے لئے سکول کھولے زیرو سفر اور آج آپ کہتی ہیں کہ سکولرشپ سر ہر سال میں ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ مائنورٹیز کے لئے اخلیتوں کے لئے ڈیمانڈ ڈیمانڈ سکولیشپ کرئے آپ نہیں کرتے اور نہیں کرنے کی وجہ سے ہر سال کم سے کم بیس لاکھ مسلم لڑکے اور لڑکیا سکولیشپ سے محروم ہوتی ہیں اچھا سر آپ دیکھ لیجئے جو پیسے دیئے گئے تھے جو پیسے دیئے گئے تھے دوہزار اٹھارہ اور انیس میں اس میں سے آپ نے ایک سہ ستر کورڈ اپے ختم دیئے ہی نہیں انیس بیس میں آپ نے نومبر تک صرف ستہ ویس تیس ست پیسے ریلیس کیے اور پھر آپ بڑی بڑی باتیں کرتے ہنر حق کا ذکر صدر جمہوریہ نے کیا اس میں بھی جھوٹ سر جھوٹ کا اندازہ لگائی ہے کہ خود گورنمنٹ کا میں نے آرٹی اپلیکیشن ڈالا جس میں کہا گیا کہ دوہزار اٹھارہ اور انیس میں خالی بارہ ہزار کے قریب آٹیزنز کو سوری ایک ہزار دو ستہ ویس آٹیزنز کو ہنر حق میں ٹریننگ دی گئی آپ کہتے ہیں ہزاروں یہ آٹی ایک اپلیکیشن ہے سر تیسری جو ہم بات میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہ رہا تھا کہ تھیوری آف سپریشن آف پاور یہ ہمارے ہر جمہوریت کے لیے بنیاد ہوتی ہے مگر سالے پانچ سال میں تو تھیوری آف سپریشن پاور اس کی دھجیاں نہیں بلکہ اس کو نشطہ نابوس کر دیا گیا کوئی چیز آزاد نہیں ہے آج تھیوری آف سپریشن پاور ختم ہوکے سنٹرلیزیشن آف پاور بن چکا ہے یہاں پر ایک ہی شخص کے ہاتھ میں پورا پاور آ چکا ہے جو سپریشن آف پاور میں عدلیہ تھی اب لگتا ہے کہ ایک ہی فرق میں یہ تمام چیزیں سما جا چکی ہیں جو ہماری جمہوریت کے لیے بہت بہت خطرہ ثابت ہو رہا ہے سر چوتھی بات سر جس کا ذکر میں آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں کہ سرکار بار بار کہتی ہے کہ اور سٹیزن ایمنٹ ایکٹ اس میں مذہب کا نام لے کر ہندو مسلمان بود عیسائی پارسی کبھی ستر سال میں اس طرح کا خانون نہیں بنا اس پارلیمنٹ میں وہ بھی بدنما داخت کا عزاز آپ کو حاصل ہے کہ آپ نے مذہب کے نام پر خانون بنایا سر ان پی آر این آر سی کے بارے میں آج ایک سوال کے جواب میں حکومت نے کہا کہ till now till now there is no decision این آر سیزن این آر سیزن سر یہ till now کا مطلب کیا ہے سر یہ till now کا مطلب کیا ہے آج اور کل ہوگا نا کل ہوگا پرسو ہوگا نہیں اس میں لکھا ہے ابھی تک ابھی تک کبھی تک کبھی نہیں نکھاوا ہے نا سر ابھی تک till now سر اب آپ دیکھیں سر میں آپ کے ذریعے سے گورنمنٹ کو کہہ رہا ہوں یہ سر میں تھمزپ ہوں آپ شیکسپیئر پڑے ہیں مجھے معلوم اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سر میں ابھی حلوہ اور پوہا کھا کے آؤ اس لئے اچھا بول رہا ہوں تو سر اور یہ یہ ان پی آر اور ان آر سی کا میں ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں پردان منطری جب جواب دیں گے بلکہ میں پردان منطری کو ذرا حمد کر کے کہہ رہا آپ کو چیلنج کر رہا ہوں پردان منطری آپ یہ بتا دیجئے کہ ان پی آر ان آر سی کیا ایک سکھے کے دو رخ نہیں ہے کیا ان پی آر اور ان آر سی سٹیزنشپ ایمینڈمنٹ ایکٹ کے رولز میں نہیں ہے پوٹین ایک کے تحت اگر ان پی آر ہوگا تو ان آر سی ہوگا اس لئے آپ نے تین ہزار نو سو کارڈ روپیہ ان پی آر کو دیئے اور ان پی آر سر سن لیجئے ان پی آر ان پی آر کے سر سر ان تمام سے پوچھئے کہ دو ہزار تین کے رولز میں کتنے مرتبہ نیشنل پاپولیشن ریجسٹر لکھا گیا ہے کتنے مرتبہ نیشنل ریجسٹر لکھا گیا ہے ان کو پتا ہی نہیں ہے سر میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ان پی آر ہوگا تو ان آر سی ہوگا کیونکہ سنسس الگ ہے سنسس الگ ہے ان پی آر الگ ہے آپ ان پی آر جب کریں گے اور اس میں آج سوالات کیوں ڈال رہے ہیں آپ نئے سوالات کہ ان آر سی نہیں کریں گے اچھا یہ اور ایک چاہش یہ پرائیم جواب دے بہتدان منتری دوسری بات سنیے دوسری بات آپ بولنا چاہے دوں بیٹ جاؤں آپ بولیے 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 نا سر سر سٹیزنشیپ ایمان میں پرائیم جان منتری کہتے ہیں یہ ناگریتہ دیتا لیتا نہیں ہے یہ دیتا بھی ہے اور لیتا بھی ہے اس کی مثال کیا ہے آسام کیا آسام میں پانچ لاکھ مسلمان کے نام نہیں آئے وہ بنگالی زبان بولتے آسام میں پانچ لاکھ بنگالی زبان بولے ہندو ہیں آپ بنگالی ہندو کو سٹیزنشیپ دینا چاہتے ہیں آسام کے پانچ لاکھ مسلمانوں کو نہیں جنا چاہتے کیا آسام کے اسمبلی میں آپ نے نہیں کہا آپ کی سرکار نے سٹیزن ایمنمنٹ آگ یہ ہے این پی آر ہوگا نہیں گسپیٹی نہیں گسپیٹیوں کا باپ ہوں سر سنیے این پی آر ہوگا تو این آر سی ہوگا آسام میں جو گسپیٹی ہیں آسام میں جو گسپیٹی ہیں مسلمان گسپیٹی ہیں بنگالی ہندو نہیں ہیں سر میں ختم کر رہا دو میرٹ میں سر این پی آر این آر سی میں کوئی فرق نہیں ہے سر این پی آر این آر سی ایک ہی ہے سر این پی آر ہوگا تو این آر سی ہوگا پردان منٹری بتا دیں کہ آسام کے پانچ لاکھ بنگالی ہندو کو سٹیزنشپ نہیں ملے گی سیڈ اپا لے کے تحت سر آخری میں سر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو ملک میں جو ماحول ہے پردان منٹری اور گورنمنٹ کے لیے کیوں ہو رہا ہے تجاج پردان منٹری نے خود کہا تھا کہ میں مسلم مہیلہوں کا بھائی ہوں آج مسلم مہیلہ ان کے خلاف کھڑی ہیں تو بھائی کو ناراضی کیوں ہو رہی ہے اتجاج کیوں اور اکثر یہ جو لڑائی ہے ناصر یہ ہمارے وجود مسلم مہیلہوں کا بھائی ہوں آج مسلم مہیلہ ان کے خلاف کھڑی ہیں تو بھائی کو ناراضی کیوں ہو رہی ہے اتجاج کیوں اور اکثر یہ جو لڑائی ہے ناصر یہ ہمارے وجود میں جو ماحول ہے سر ایسا محول ہے کہ انیس سو تینٹیس کا جرمنی کا محول ہے انیس سو اٹیس کا جرمنی کا محول ہے انیس سو اٹالیس کا تھرٹی ایٹ کا مسلنی کا محول ہے آج ہر جگہ پر اب صرف باقی کیا رہ گی Harman san باقی ہٹلر نے بھی انہیں سنسس کیا تھا اس کے بعد یہوجیوں کو گیس کا چیمبر میں ڈال دیا مسلوں نے بھی نائنٹین تھرٹی ایٹ میں سنسس کیا تھا اس کے بعد پوری جائداد روما اور یہوجیوں کی چھین لی اب وہ ہی حال یہاں پر ہونے والا ہے مسلمانوں کے ساتھ وہ ہی ہال ہونے والا ہے سر وہ ہی حال کرنے والے ہیں ان کا مقصد ہی وہی ہے ان کا مقصد ہوں میں ختم کر رہا ہوں سر میں ختم کر رہا ہوں سر اور دلی میں دلی میں کیا ہو رہا ہے اتنے پاورفول ہوم منیسٹر ہیں تین تین گولیاں چلتی ہیں یہ لائن هڈر ہے آپ کا کیپٹل آف ڈا کنٹری میں سر کیپٹل ؑ ختم کر رہا ہے ایک میں antig میں تین تین گولیاں چلتی ہیں گولی مارو دیل سے غدداروں کو مارو مجھے کام آر سے مارو بچاؤ مارو مجھے ہمت ہے تم کو مارو مجھے میں مرنے تیار ہوں سار یہ بزدل ہیں یہ سمیدان کو ختم کرنا چاہتے بھارت کو ہٹلر اور مسلمی کا ملوہ چاہتے اس لیے میں اس کی مخالفت کرتا ہوں ساری اینکے پریم چندر ٹی موت گارڈ سرب پریانا ٹی موت گواہر ٹی موت گوا ہے ٹی موت گواہر